اور سیدھے دلی ودان صبح کا رخ کرتے ہیں دلی کے مکہ منترے اروین کے جبال کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے ان کے ایل جی ہیں کیندرے میں ان کی سرکار ہے کل اگر بھگوان نے چاہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیندرے میں ہماری سرکار ہوں دلی میں ہمارے ایل جی ہوں اور ہو سکتا ہے دلی میں ہماری ہو کانگریس کی ہو بی جے پی کی ہو کسی اور کی سرکار ہو ہم یہ سنشت کریں گے کہ ہمارا ال جی اس طرح سے تنگ نہیں کرے گا اس طرح جو بھی سرکار ہوں ہم چنی ہوئی ہم چنی ہوئی سرکار کی اجت کرتے ہیں ہم لوگوں کی اجت کرتے ہیں لوگوں کے مت کی اجت کرتے ہیں لوگوں کے ووٹ کی اجت کرتے ہیں جنتنتر کی اجت کرتے ہیں ہم سمویدان کی اجت کرتے ہیں دلی میں دو کروڑ لوگ رہتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ دو کروڑ لوگ ایک پریوار ہیں ہم نے ہمیشہ اس کو ایک پریوار مانا ہے اس پریوار میں لوگوں کے جب بھی کوئی سکھ دکھ ہوتے ہیں وہمیشہ سکھ دکھ میں کام آتے ہیں ان دو کروڑ لوگوں میں جو بچے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں میں ان کو ہرشیتہ اور پلکت سے الگ نہیں سمجھتا ان کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں ان کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں تو جتنی اچھی شکشہ میں نے ہرشیتہ اور پلکت کو دیا ہے اتنی اچھی شکشہ میں دلی کے ایک بچے کو دینا چاہتا ہوں یہ میرا مقصد ہے اور اسی مقصد سے ہم لوگوں نے شکشہ کے اوپر کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دے دی تو دیش کا بھوشے بنے گا بچوں کا بھوشے بنے گا تو دیش کا بھوشے بنے گا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے شکشہ پہ اتنا خرچہ بھی کیا اتنے اچھے اچھے شاندار سکول بنائے جو سب سے زیادہ آج سکولوں کے نتیجے بہت اچھے آ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال نکال کے سرکاری سکولوں میں بھرتی کر رہے ہیں شاید پچھتر سال آزادی کے پچھتر سال کے بات پہلی بار ایسا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان ہمارے ٹیچرز اور پرنسپلز کا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ کرنے کے لیے ہم نے ان کو پوری دنیا میں بیسٹ سے بیسٹ ٹریننگ دلوائی ہے ہم نے بہت ساری ٹیچرز کو ودیش بھیجا بہت سارے ٹیچرز کو آئی ایمز میں بھیجا بہت سارے ٹیچرز کو الگ الگ انیورسٹیز میں بھیجا ٹریننگ کرنے کے لیے ہجار سے زیادہ ٹیچرز پرنسپلز کو ہم ودیشوں میں ابھی تک ٹریننگ کرا چکے ہیں اب تیس ٹیچرز اور پرنسپلز کو فنلینڈ جانا تھا ٹریننگ کرنے کے لیے ویسے تو ہماری چنیوں ہی سرکار ہے میں مکھے منتری ہوں یہ شکشہ منتری ہیں مکھے منتری نے شکشہ منتری نے کہہ دیا بھئی ٹیچرز فنلینڈ جائیں گے ٹریننگ کے لیے تو بس یہ فائنل ہونا چاہیے یہی تو جنتنتر ہے اور جنتنتر کیا ہے اگر مکھے منتری نے اور شکشہ منتری نے کہہ دیا بھئی میں اپنے ٹیچرز کو فنلینڈ ٹریننگ کرانے جاؤں گا بھیجنا چاہتا ہوں بس یہاں کتم ہو جانی چاہیتی بات لیکن یہاں عجیب جنتنتر ہے ساری فائلے ال جی صاحب کے پاس جاتی ہیں ساری فائلیں ال جی صاحب کے پاس جاتی ہے ال جی صاحب نے ایک بار نہیں دو بار objection لگا کے فائل کے اوپر بھیجا ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا تھوڑی دیر میں دو بار objection لگا کے بھیجا تو جب بار بار objection لگایا جاتا ہے ال جی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو منہ تھوڑی کیا جب دو بار objection لگایا اب تیسری بار بھیجیں گے تو پھر objection لگائیں گے تو اس کا مطلب آپ کی نیت کھراب ہے ایک بابو کیا کرتا ہے آپ اپنا لائسنس بنانے جاتے ہو لائسنس بنانے والا منع تھوڑی کرتا ہے objection پہ objection پہ objection پہ objection پہ objection پہ فر آپ دلال کو پکڑتے ہو وہ دلال کہتا ہے اتنے پیسے دے دو بابو کو اندر پیسے دے دوں گا اور وہ فائل کلیر کر دے گا تو یہ بار بار جو objectives لگائے جا رہی ہے اسی لئے تو لگائے جا رہے ہیں نیت کھراب ہے فنلینڈ teachers کو بیجنے نہیں دینا چاہتے آج میں یہ لے کے آئے ہوں مہدے بی جے پی والوں کے کتنے ایم پیز ایسے ہیں یہ پوری لسٹ ہے جو خود ویدیشوں میں پڑھ کے آئے ہیں ان کی کبھی ان کے ماباپ نے cost benefit analysis کری کتنے ایم پی ایسے ہیں جو خود ویدیشوں میں پڑھ کے آئے ہیں ان کے کتنے ایم ملے ایسے ہیں جو خود ویدیشوں میں پڑھ کے آئے ہیں کبھی ان کے ماباپ نے کاؤسٹ بینیفٹ انیلیسز کری یہ بچے ہیں کیابنیٹ منسٹرز کے بی جے پی والوں کے بچے جن جن کے بچے ابھی بھی دیشوں میں پڑھ رہے ہیں میرے کو اس سے کوئی اتراز نہیں ہے میں کسی کی شکشہ کے خلاف نہیں ہوں بی جے پی والے کانگریس والے عام آدمی پارٹی والے جس کو بھگوان نے اچھا دیا جدگی میں وہ اپنے بچوں کو بھیجے جرور بھیجے اچھی سے اچھی شکشہ سب کے بچوں کو ملنے چاہے میں اس کے ورود میں نہیں ہوں کی انہوں نے کیوں بھیجا میں اس کے ورود میں ہوں کی اگر تم اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے ہو تو گریبوں کے بچوں کی اچھی شکشہ کے خلاف کیوں ہو تم لوگ اگر ہم اپنے بچوں کو گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتے ہیں تو تم روکنے والے کون ہوتے ہو یہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے یہ کئی سو سال پرانے جو ہمارے دیش میں فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے نا کہ گریبوں کو اچھی شکشہ اس جات کے لوگوں کو اس جات کے لوگوں کو اچھی شکشہ نہیں ملنے چاہیے گریبوں کو اچھی شکشہ نہیں ملنے چاہیے شکشہ جو ہے ان تھے کے داروں کی بپوتی رہنی چاہیے اس کو توڑنا ہے ہم لوگوں کو اور یہ LG صاحب اسی مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ LG صاحب کے بچوں کو تو ملنے چاہیے اچھی شکشہ گریبوں کے بچوں کو اچھے شکشانی ملنے چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے پورے دیش کو توڑنا ہے آزاد ہی مل گئی لیکن یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ گریبوں کے اس جات کے اس جات کے بچوں کو اچھے شکشانی لینے دیں گے یہ یہ ویدیش کیسے جا سکتے ہیں پڑھو ال جی صاحب نے لکھا ہے انڈیا میں کرالو ٹریننگ یہ ال جی صاحب کی نوٹنگ ہے انڈیا میں کرالو ٹریننگ کہنے کیوں کرا لیں انڈیا میں ٹریننگ ہم کم ہیں کسی سے گریبوں کے بچے کم ہیں کسی سے گریبوں کے بچے ہیں تو انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیا کیوں کرا لیں ہم تو اپنے بچوں کو فنلینڈ بھیجیں گے پوری دنیا میں سب سے اچھی شکشان gard کے اندر ملتی ہے یہ سب کو پتا ہے وہ میں پوری دنیا میں شکشانی نمبر one ہے اور اس میں بھی جو نمبر one یونیورسٹی ہے اس میں بھیج رہے ہیں ہم پوری دنیا میں جو نمبر one ہم تو بھیجیں گے سر ڈلی کے لوگوں کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے ڈلی کے لوگوں کا ٹیکس کے پیسے سے ڈلی کے ٹیکس کے پیسے سے بھیج رہے ہیں لوگوں کا پیسہ لوگوں کے بچے اپنے پیسے سے لوگ اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لئے بیتے ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں پرائے گھر میں عبداللہ دیوانہ یہ ال جی کون ہو گیا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ ال جی کہاں سے آ گیا کون ایل جی کہاں سے آگیا ایل جی کس بات کا ایل جی کون ایل جی کون لیفٹیننٹ گورنر ہمارے سر پہ دہ گیا آکے لیفٹیننٹ گورنر اب وہ تیہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے ایسی سامنط وادی سوچ کے لوگوں نے آج ہمارے دیش کو پیچھے چھوڑا ہوا میں کئی بار سوچتا تھا ستر سال ہو گئے ہمارے دیش کو پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش کو اتنا پچھڑا کیسے رہ گیا اتنا انپڑ کیسے رہ گیا اتنا گریب کیسے ان لوگوں نے جان بوجھ کے ان لوگوں نے دیش کو گریب رکھا ہے ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا یہ تو سامنے آگیا اب ننگے ہو گئے یہ لوگ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو بڑی مجھے کی بات ہے ایل جی صاحب کے اس پاور نہیں ہے یہ کرنے کی LG صاحب کے اس پاور نہیں ہے یہ کرنے کے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سپریم کورٹ نے ساف ساف کہا ہے کہ تین چیزیں ہیں ایک ہے پولیس پبلک آرڈر اور لینڈ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کے LG صاحب کے پاس کوئی بھی نرنے لینے کا عدھکار نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دو اجار اٹھارہ چار جولائی دو اجار اٹھارہ کو یہ آرڈر پاس کیا تھا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ تو دیش کی سروچہ دعالت ہے وہ تو سب کو ماننی پڑتی ہے ہے نا اس میں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے پیرا دو سو چوراسی اب تو سب کو رٹ گیا ہوگا پیرا کل تین دن سے میں بول رہا ہوں دو سو چوراسی پوائنٹ ون سیون پیرا اس میں لکھا ہے دہ لیفٹیننٹ گوورنر ہیز نوٹ بین انٹرسٹیڈ وید اینڈیپیننٹ ڈیسیشن میکنگ پاور اس کی ہندی کیا ہوئی لیفٹیننٹ گوورنر دلی کے لیفٹیننٹ گوورنر کو سوطنتر روپ سے کوئی بھی نرنیا لینے کا ادھکار نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کو پتا تھا ایک بار لکھنے سے نہیں مانے گا ایل جی انہوں نے دو بار لکھا انہوں نے پھر پیرا گراف نمبر چار سو پچھپتر پوائنٹ ٹوزیرو میں لکھا there is no independent authority vested in لیفٹیننٹ گوورنر to take decisions اب اس سے فالتو بچارہ سپریم کورٹ بھی کیا کریا سپریم کورٹ نے صاف صاف لکھا ابھی ال جی ساپ کے پاس decision لینے کی پاور نہیں ہے میں جب ال جی ساپ سے ملنے گیا ابھی تین دن پہلے تو میں نے یہ پڑھ کے سنایا ان کو میں نے کہا سر سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں ہاں سپریم کورٹ کی اپنی رائے ہو سکتی سر ادھیاکش مہدہ اس کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا رہا اتنے بڑے سمویدھانک position کے اوپر بیٹھا ہوا ویکتی اگر یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا order سپریم کورٹ کی رائے ہو سکتی ہے میں نے کہا سر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا contempt ہے آپ ایسا نہیں بول سکتے سپریم کورٹ کا آدیش کانون ہے اس دیش کا سپریم کورٹ کا آدیش بائنڈنگ ہے اس دیش کے اوپر اس دیش کے ہر ناغرک کے اوپر بولے نہیں میں پولے سمویدھان میں لکھا ہے کہ ال جی ایڈمنیسٹریٹر ہے ایڈمنیسٹریٹر کا مطلب شاسک ہوتا ہے تو میرے پاس سپریم پاورز ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد میں کیا کہا تھا فلم انہوں نے کہا کہ میں نے منہ تھوڑی کیا ہے میں نے کہا جی دو بار آپ نے واپس بھیج دی فائل دو بار آپ نے لکھا کیا لکھا پہلی بار لکھتے ہیں ہم مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ڈی او پی ٹی کی گائیڈ لائنز کا پالن کیا گیا یہ جس یونیورسٹری میں بھیج رہے ہو اس یونیورسٹری نے اور کون کون سے کارکرم کرائے اس سے کیا اوبجیکٹیو حاصل ہوگا ارے میں مکھے منتری ہوں میں نے دیکھ لیا یار سارا میں نے ال جی صاحب کو بولا میں نے کہا سارا آپ میرے ایڈ ماسٹر تھوڑی ہو اتنے تو میں سکول میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا فرسٹ آیا کرتا تھا کلاس میں پہلی کلاس سے لے کے بار بھی کلاس تک فرسٹ آیا یونیورسٹی ٹاپر تھا کارک شیطرہ نیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا میں نے پہلے سکس پوزیشن تھی میرے ماسٹروں نے آج تک میرا ہومورک ایسے چیک نہیں کیا جیسے ال جی صاحب میری فائلیں لے کے بیڑھ جاتے ہیں سپیلنگ گلت ہے ہینڈ رائٹنگ خراب ہے یہ ایسے کیوں نہیں لکھا یہ ویسے کیوں نہیں لکھا میرے ماسٹروں نے ایسے نہیں کیا جیسے ال جی صاحب میرا ہومورک چیک کرتے ہیں میں چنا ہوا مکھے منتری ہوں ڈلی کے دو کروڑ لوگوں نے میرے کو چن کے بھیجا ہے آپ کون ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں یہ میں نے پوچھا ال جی صاحب سے میں نے کہا سر آپ کون ہیں میرے کو در جنتا نے چن کے بھیجا کہتے ہیں میرے کو پریزیڈنٹ نے بھیجا میں نے کہا ویسے ہی جیسے انگریج وائس روئے بھیجتے تھے ویسے ہی آپ کو پریزیڈنٹ نے پہلے بولے آپ کی سرکار اچھی نہیں چل رہی آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا آپ کی سرکار میں یہ میں نے سر ویس روی جو ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے you bloody Indians you don't know how to govern میں نے کہا LG صاحب آج آپ بھی وہی بھاشا استعمال کر رہے you bloody ڈیلی والاس you don't know how to govern میں نے کہا سر دلی چھوڑ دو ہمارے حالات پہ ہم اپنی دلی چلا لیں گے کہتے ہیں cost benefit analysis کراؤ میں نے LG صاحب سے پوچھا سر میرے کو وہ دھارہ بتا دو سمویدھان کی میں سارے یہ سارے سر یہ جو آج میں لے کے آئے ہونا یہ سب لے کے گیا تھا یہ ساری چیزے لے کے گیا تھا میں نے کہا سر یہ آپ کے سامنے رکھی ہے اب میرے کو اس میں دکھا دو آپ کو cost benefit analysis order کرنے کی power کس قانون کے تحت ہے کون سا قانون Supreme Court کا دیش آپ کو یہ power دیتا ہے کہ آپ ڈلی سرکار کی کسی کام کی cost benefit میں کراؤں گا میرے کو جنتہ نے کہا ہے میں cost benefit analysis کراؤں گا یہ صدن ہے یہ صدن کرائے گا اس کی کمیٹیاں کرائے گی یہ کمیٹیاں کراتی ہیں یہ سارے میرے کو بتاتا ہے راجیش بتاتا ہے سوننا یہ سارے بتاتے ہیں یہ cost benefit analysis یہ لوگ کرائیں گے آپ کون ہوتے ہو cost benefit analysis کرانے والے ڈلی کے اندر چناؤں ہار گئے اور اس کے بعد اب cost benefit analysis آپ کے پاس تو power نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر یہ دس ایلڈرمن کیسے بنا دیا آپ نے یہ تو آپ کے اس پاور نہیں ہے تو transfered subject ہے mcdx تو transfered subject ہے آپ نے دس ایلڈرمن کیسے بنا دیا بولے اس قانون میں لکھا ہے administrator shell appoint 10 ایلڈرمن تو میں نے ان کو یہ ایک اور دوسرا order دکھایا supreme court کا یہ 2019 میں آیا تھا supreme court میں اس میں لکھا ہے کہ جہاں administrator لکھا ہوگا وہاں بھی منتریوں کی چلے گی وہاں بھی مکھے منتری کی چلے گی یہ لکھا ہوگا یہ supreme court کا دیش میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا سر یہ لکھا ہوگا ہے کہ administrator لکھا ہے تب بھی ہماری چلے گی آپ کی نہیں چلے گی تو وہ تو supreme court کو مانتی ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں supreme court کی طرح ہے اس کے بعد ایک high court کا order ہے وہ بھی میں لے کے گیا تھا اور کچھ ہو نہ ہو ال جی صاحب نے میرے کو وکیل تو اچھا بنا دیا یہ 1998 کا ججمنٹ ہے اوپی پاوا اس میں صاف صاف لکھا ہے motor vehicles act میں definition ہے لیفٹیننٹ گورنر government of Delhi means لیفٹیننٹ گورنر اس میں لکھا ہے ساری پاور دلی سرکار کی ہوگی ساری پاور مکھے منتری کی ہوگی تو اگر administrator بھی لکھا ہے لیفٹیننٹ گورنر بھی لکھا ہے تب بھی ساری پاور دلی سرکار کی ہے ال جی صاحب کی پاور نہیں ہے یہ سارا میں نے ان کو بتایا پر وہ تو مانے ہی نہیں وہ تو بولے کہ میں administrator ہوں پھر میں نے کہا سر آپ آج کل روج چیف سیکریٹری کو order دے دیتے ہو مطلب روج صرف روکتے ہیں اپنا letter head مانگاتے ہیں letter head میں لکھتے ہیں چیف سیکریٹری اس کو یہاں کا چیئرمن بنا دو اور چیف سیکریٹری کو بیج دے چیف سیکریٹری لابو کرا دیتا ہے ہم مو با کے دیکھتے ہیں ہم تو کیا ہو گیا یہ ٹی جی میں چل رہا ہے اخبار میں آ گیا اس کو لکھ دیتے ہیں یہ اس کو elder man بنا دو اس کو یہاں کا یہ بنا دو اس کو یہ چل کیا رہا ہے میں نے ال جی صاحب سے پوچھا میں نے کہا چیف سیکریٹری کو سیدھے order کیسے دیتے ہو مکھے منتری منتری ان کے ثروہ فائلیں کیوں نہیں جاتی سیدھے چیف سیکریٹری کو order دے دیتے ہو کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر بولے میں شاسک ہوں میں ایڈمنیسٹریٹر ہوں میں کوئی بھی order دے سکتا ہوں کسی کو بھی order دے سکتا ہوں نہ تو وہ سمویدھان ماننے کو تیار ہیں اور نہ وہ سپریم کورٹ کے order ماننے کو تیار ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر یہ یوگا کیوں بند کرا دیا محلہ کلینک کے اندر چناو کے ایم سی ڈی چناو کے نتیجے ساتھ تاریخ کوئے تھے اس کے دو مہینے پہلے سے سارے ڈاکٹروں کی تنخواہ بند کرا دی سارے محلہ کلینک کے رینٹ بند کرا دی سارے محلہ کلینک کی بجلی بند کرا دی بجلی کے بل پیمنٹ بند کرا دی سارے ٹیسٹ بند کرا دی میں نے کہا سر یہ کیوں کرا دیا ڈلی جل بورڈ کی تین مہینے سے بڑی مجھے کی بات ہے کہ ساتھ تاریخوں نتیجے آٹھ تاریخوں محلہ کلینک کی ساری پیمنٹ ہو گئی تو نیت خراب تھی جل بورڈ کی ساری پیمنٹ بند کرا دی ہمارے جو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بن رہے تھے ان کی کنسٹرکشن رک گئی جو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ بن رہے تھے ان کی کنسٹرکشن رک گئی ڈی ٹی سی کے اندر مہلاؤں کی سرکشا کے لئے جو بس مارشل ہم نے لگا رکھ کیا ان کی تنخواہ تین مہینے سے بند کرا دی میں نے سب بولا میں نے کہا سر سارے افسر دوی جبان میں کہہ رہے ہیں کہ ال جی کے آرڈر تھے کیا تو یہ ساری پیمنٹ بند کرو عام آدمی پارٹی کی سرکار کو بدنام کرو موسیقی موسیقی